السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزوز ناظرین ہمارے کے ساتھ نے سوال کیا ہے کہ خرگوشت کا کھانا کیسا ہے یعنی جائز ہے یا نہیں اس سوال کے طرف جانے سے پہلے یا اس کے جواب کو سننے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ذات مسلم شریعہ ہیلپ لائن کے دے جانے والے نمبر پر جو سکرین پر آ رہا ہے اپنا دینی مسئلہ وائس میسیج یا ٹیکس میسیج کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں کہ اس کا جواب آپ تک جل از جل پہنچایا جا سکے تو ان کا جو سوال ہے کہ خرگوشت کھانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں ہم آتے ہیں اسلام کی ہدایت کی طرف بخاری شریف کے ایک روایت ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے خرگوشت کا گوشت کھانا ثابت ہے اور چونکہ خرگوشت ایک حلال جانور ہے اس لحاظ سے اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس کی غذا بھی سبزیاں ہوتی ہیں عام طور پر لہٰذا جو خرگوش سبزیاں کھاتا ہو تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز ہے حلال ہے کھا سکتے ہیں لیکن بعض خرگوشت ایسے ہوتے ہیں جو سبزیاں کھانے کے ساتھ نجاست کھاتے ہیں اپنی ہی نجاست کھانے لگتے ہیں جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب خرگوشت کا گوشت کھانا ہے اس خرگوشت کو کھانا کیسا رہے گا اس سلسلے میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ خرگوشت سبزیوں کے ساتھ ساتھ میں نجاست بھی کھانے لگے لیکن نجاست کی مقدار بہت کم ہے اور سبزیوں کی مقدار زیادہ ہے اور اس کے جسم میں وہ بھی نہ آتی ہے اس کی وجہ سے تو ایسی صورت میں کچھ دن اسے الگ رکھ کر بند رکھ کر سبزیاں ہی دے کر نجاست سے روک کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تیسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ ایک کرگوشت سبزیاں بھی کھا رہا ہے اور نجاست بھی کھا رہا ہے اور اس نجاست کی وجہ سے اس کے جسم میں بدبو آنا شروع ہو گئی ہے تب اسے کچھ دن بند کر کر رکھ دیا جائے سبزیاں دی جائے لیکن بند رکھنے کے باوجود سبزیاں دینے کے باوجود اس کے جسم میں وہ آ رہی ہے مسلسل تو اب ایسی صورت میں اس کا کھانا مکروح ہوگا تو یہ تین باتیں ہم نے آج جانی کہ اگر عام طور پر سبزیاں کھا رہا ہو تو اس کا کھانا تو ایک تو کرگوشت کھانا حلال ہے لیکن جب وہ سبزیوں کے ساتھ میں نجاست کھا رہا ہو اور اس کے جسم میں بو نہ آتی ہو تو کچھ دن رکھ کر بند کر کے سبزیاں ہی دیکھ کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تیسری بات کہ اسے سبزیاں کھانے کے ساتھ ساتھ میں نجاست ہی زیادہ کھانے کی عادت ہو چکی ہو تو اسے بند رکھ دیا جائے اور سبزیاں دی جائے لیکن اس کے باوجود تو اس کے جسم سے بو آ رہی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا کھانا مکروح ہوگا تو یہ تین باتیں ہم یاد رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے استعمال کے سلسلے میں اجازت دی گئی ہے چلیے جانتے ہیں اسی سے ملاجرہ ہوا جانوروں سے متعلق ہی ایک مسئلہ ایک ساتھی نے ہمارے سوال کیا ہے کہ بلی کو خریدنا اور بیچنا کیسا ہے بلی کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ بلی پالنا یہ جائز ہے اسے پال سکتے ہیں اور چونکہ گھروں میں زیادہ اس کا آنا جانا رہتا ہے تو بلی کو پالنا تو جائز ہے رہی بات یہ کہ بلی کو خریدنا اور بیچنا کیسا ہے جو جانور گھر میں رکھا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا خریدنا اور بیچنا اس کی بھی اجازت ہے تیسری بات اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلی کو بیچتے اور خریدتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو آمدنی آتی ہے جو پیسے آتے ہیں جو انکم ہیں گویا ان کا انکم سورس ہی یہی ہے تو اب ایسی صورت میں وہ پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے وہ جائز ہے یا نہیں تو جب ہم نے یہ بات جان لی کہ بلی پالنا جائز ہے اس کو خریدنا اور بیچنا بھی جائز ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر آنے والے جو پیسے ہوں گے اس کے استعمال کی بھی اجازت ہوگی وہ کوئی ناجائز نہیں ہوں گے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل جو ہے بہت ساری لوگ بلیوں کی خرید و فروغ میں مہنگی بلیاں خریدنی اور بیچنے کے عادی ہو گئے اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے پیسے اس میں لگا رہا ہے یعنی یاد رکھنے کی ضرورت دو اعتبار سے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی معمولی بلی بھی پار لیتے ہیں تو اس سے بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے لیکن غیر ضروری جانوروں پر اتنے پیسے خرچ کرنا یہ اسلامی تعلیم کے تبار سے صحیح نہیں ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جب ایسی بلی خرید کر لاتے ہیں تو اب اپنا پورا وقت اس مرصرف کرتے ہیں اس میں ان کو خصوصاً گھر کے اندر بچوں کے لیے لائی جاتی ہے بچوں کے شوق کے لیے تو یہ شوقیاں جو بلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بچے پڑھائی لکھائی پر تعلیم پر اپنے کاموں پر توجہ نہیں دیتے تو پیسوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے کہ مہینگی مہینگی بینیاں لانے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے اس کی وجہ سے زیادہ اپنی کام پر اپنی تعلیم پر فوکس نہیں کر پاتے اس لئے گھر کے احباب کو ذمہ دار احباب کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں یعنی جو بھی چیز دین سے اور اپنے ضروری کاموں سے غافل کرنے والی ہو اسلام نے ان چیزوں سے دور رہنے کی طاقت کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں گے لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور زیادہ مسلم کی جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسے انسٹا ہے فیس بک ہے آپ ضرور اس پر ہمارے پیس کو فالو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی